لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر مملکت عابد شیر علی کا کہنا تھا کہ بجلی چوروں پر ہاتھ ڈالنے پر اسمبلی میں تحریک استحقاق بھی ان کے خلاف جمع کرائی گئی لیکن تحریک استحقاق آئے یا تحریک الٹوا وہ بجلی چوروں کو نہیں چھوڑیں گے انہوں نے کہا کہ بجلی چوروں کے خلاف کاروائی کے لیے عراقین اسمبلی کو بھی تعاون کرنے کا خط لکھ دیا ہے وزیر مملکت عابد شیر علی کا کہنا تھا کہ بیسا نہیں ہوگا کہ بجلی چوروں کا بل دیاندار سارف دے انہوں نے خیبر پختونخا کے سنتی شعبے کی جانب سے دیگر صوبوں سے کم ٹیرف دینے کے کیس پر بات کرتے ہوئے کہا کہ منگلہ اور تربیلہ کسی کی جاگیر نہیں تربیلہ ڈیم، منگلہ ڈیم پر پورے پاکستان کے لوگوں نے پیسے دیئے ہوئے اس ڈیموں کو بنانے کے لیے یہ کسی ایک شعبے کی کسی ایک شخص کی جاگیر نہیں ہے خدا رہا میری درخواست ہوگی کہ آپ صوبائی توصف سے نکل کر صوبائیت کو ہوا نہ دیں بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی مجوزہ نجکاری کے خلاف واپڑا پیغام یونین نے وزیر مملکت کی لیسکو ہیڈ آفیس آمند پر احتیاج بھی کیا اور گلدستہ دے کر احتیاج ریکار کرانے کی انوکھی کوشش کی لیکن آبد شیر علی کی گاڑی نہ رکی تاہم آبد شیر علی نے اس حظم کا اظہار کیا کہ نجکاری کا کوئی منفی اثر نہیں ہوگا اس سے بجلی کی مجموعی صورتحال بہتر ہوگی کیمرامین محمد ریان کے ساتھ زاہد آبید دنیا نیوز لاہور